جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا اس کی دیوار سونے چاندی کی ایٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے اس کی ایک ایٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے زمین زافران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاکوت سے بنی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے گویا وہ یاکوت اور مونگا ہیں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا دھوا وزارہ بھی یوں مبسوس ہسوں اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں جنت میں سو درجے ہیں ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا ستر برس میں پہنچے جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتیں ترہاں ترہاں کے پھل میوے دودھ شہد شراب اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے فیہیما فاکیہتن ونخلن ورمانن ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے قرآن کریم میں ارشاد ہوا متقعین علی رفرف خزر وعبکرین حسان تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچونوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر جنت اور اہل جنت کبھی فنانا ہوں گے اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر گئے گا اے جنت والو تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے تم زندہ رہو گے کبھی نہ مروگے تم جوان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہوگے اور تم آرام سے رہو گے کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لئے ورنہ دنیا کی آلہ سے آلہ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں وہاں کے کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانگے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے اس کا دوپٹہ دنیو مافیہ سے بہتر اور ایک روایت میں یہ ہوا ہے کہ اگر ہور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائے اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسے ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ اور اگر جنت کی کوئی ناخون بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے جنت کی اتنی جگہ جس میں کودہ رکھ سکیں دنیا و مافیا سے بہتر ہے جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانے اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں البتہ ایک حدیث ترمزی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لئے وسیع ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی پھر بھی جانے والوں کی وہ کسرت ہوگی کہ وہ مونڈے سے مونڈا چلتا ہوگا بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے جنت کی دیوانے سونے اور چاندی کی ایٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں ایک ایٹ سونے کی ایک چاندی کی زمین زافران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاکوت اور ایک روایت میں ہے کہ جنت ایدن کی ایک ایٹ سفید موتی کی ہے ایک یاکوت سرخ کی ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارہ ہے اور گھاس کی جگہ زافران ہے موتی کی کنکریوں امبر کی مٹی جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی ساٹھ میل جنت میں چار دریان ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں وہاں کی نہریں زمین کھوٹ کر نہیں بیتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یاکوت کا اور نہروں کی زمین خالص مشکی وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کرواہت اور نشا ہوتا ہے اور پینے والے بے اکل ہو جاتے ہیں آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بگتے ہیں وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراں ان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہوگا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی دودھ شراب شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک کترہ کم نہ زیادہ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پشاب، تھوک، ریٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا سب کھانا حضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی ہر شخص کو سو آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی کم سے کم ہر شخص کے سرحانے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی ہر نوالے میں ستر مزے ہوں گے ہر مزہ دوسرے سے ممتاز وہ محسوس ہوں گے ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑھیں گے نہ ان کی جوانی فنہ ہوگی پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودہویں رات کا چاند اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ جنتی سب ایک دل ہوں گے ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا ان میں ہر ایک کو ہور این میں کم سے کم دو بی بیاں ایسی ملیں گی کہ ستر ستر جوڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاکوت سے تشبیدی اور یاکوت میں سراخ کر کے اگر دورہ ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا آدمی اپنے چہرے کو اس کے رکسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کوارہ پائے گا مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اگر کوئی ہور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شہرینی کی وجہ سے سمندر شیری ہو جائے اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت ساتھ سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیری ہو جائے جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے اور پائنتی دو ہوریں نہائیت اچھی آواز سے گائیں گی مگر ان کا گانا یہ شیطانی مضامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مریں گی ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی ہم راضی ہیں مبارک بعد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے سب بے ریش ہوں گے سرمگی آنکھیں تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے ادنا جنتی کے لیے اسی ہزار خادم اور بہتر بیبیاں ہوں گی اور ان کے ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضاور پوری عمر یعنی تیس سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے عمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کی فضل کی حد نہیں پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لئے ممبر بچھائے جائیں گے نور کے ممبر موتی کے ممبر یاکوت کے ممبر زبرجت کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چودہویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لئے مانے نہیں اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلان بن فلان تجھے یاد ہے جس دن تُو نے ایسا ایسا کیا تھا دنیا کے بعض معاصی یاد دلائیں گے بندہ عرض کرے گا تُو اے رب کیا تُو نے مجھے بخش نہ دیا فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسط ہی کی وجہ سے تُو اس مرتبے کے پہنچا وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ عبر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لئے عزت تیار کر رکھی ہے جو چاہو لو پھر لوگ ایک بزار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی اور جنتی اس بزار میں باہم ملیں گے چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اس کا لباس سند کرے گا ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لئے غم نہیں پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے ان کی بی بیاں استقبال کریں گی اور مبارک بات دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے جب آپ دیں گے کہ پروردگار جببار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت آلہ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نئی و خدام اور تخت ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں موزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں ارز کریں گے تُو نے ہمارے مو روشن کیے جنت میں داخل کیا جہنم سے نجات دی اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدارِ الٰہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی نعمتوں کا بھی وعدہ کیا ہے خدمت کے لئے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں الگرس جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی نے آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سونا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں نہ نیند آئے گی نہ کوئی مرض ہوگا نہ بڑھا پا آئے گا نہ موت ہوگی جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندروست اور جوان ہی رہیں گے اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے مگر نہ ان کو پیشاپ پیغانہ کی حاجت ہوگی نہ وہ دھوکیں گے نہ ان کی ناک بہے گی بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا حضم ہو جائے گا جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زہمتوں سے محفوظ رہیں گے ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسررت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے اور قسم قسم کی نعمتوں اور ترہاں ترہاں کی لذتوں سے لطف اندوز محفوظ ہوتے رہیں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنتیں آٹھ ہیں اور ان کے نام یہ ہیں دار الجلال دار القرار دار السلام جنت ادن جنت الماوہ جنت الخلد جنت الفردوز اور جنت النائم جنت کے لئے قرآن پاک میں جو نام استعمال کیے گئے ملحظہ کیجئے الجنہ جنت کے معنی ہے گھنات باغ جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو چونکہ جنت میں گھنے درخت ہیں نیز وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہے عالم غیب میں سے ہے اس لئے اسے جنت کہتے ہیں لفظ جنت قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے بروز قیامت مسلمانوں سے کہا جائے گا اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا نمبر دو ہے جنت الخلد ہمیشگی کے باغ قرآن کریم میں جنت کے لئے لفظ خلد بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جنت اور جنت کے رہنے والوں کے ہمیشہ باقی رہنے کی وجہ سے اسے جنت الخلد کہتے ہیں بروز قیامت جنتیوں سے فرمایا جائے گا ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ یہ ہمیشگی کا دن ہے نمبر تین ہے جنت الماوہ رہنے کے باغات نیک عامال کرنے والے مومنین کی جزا کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا سَّالِحَاتِ فَلَهُمْ دِنَّاتُ الْمَاوَى نُوزُلُمْ بِهِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لئے ان کے عامال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں جنت الماوہ صدرت المنتحہ کے پاس ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اِنْدَا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا اِنْدَا جَنَّتُ الْمَاوَى صدرت المنتحہ کے پاس اس کے پاس جنت الماوہ ہے یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے نمبر چار ہے الفردوس جو مومنین خشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرتے بہودہ باتوں کی طرف دھیان نہ کرتے زکاة ادا کرتے اپنی شرم گاہوں اور امانتوں کی حفاظت کرتے وعدوں کو پورا کرتے اور اپنی نمازوں کی نگبانی کرتے ہیں ان کو آخرت میں ملنے والے انام کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدُوسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی مراز پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جنت الفردوس سب جنتوں سے عالی ہے اور حدیث میں جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جب تم اللہ پاک سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا کیونکہ یہ جنت کا درمیان حصہ اور عالی ترچہ ہے اس کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں نمبر پانچ ہے جنتِ ادن قیام کا باغ جہاں ہمیشہ قیام رہے گا اللہ پاک نے اسے اپنی مخلوق میں سے جس کے لئے چاہا خاص کیا ہے یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے اللہ پاک نے مومنین سے جنتِ ادن کا وعدہ فرمایا ہے وعد اللہ المومنین والمومناتی جناتِ تجری من تحتِ الْنَحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاقِنَا تَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ اَدن وَرِزْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ادن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے جنتِ ادن کیا ہے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں تفسیرِ تبری میں ہے حضرت زحاق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنتِ ادن جنت کا شہر ہے جس میں رسل، انبیاء، شہداء اور عیمت المسلمین ہوں گے بکیہ لوگ اور دیگر جنتیں اس کے گرد ہیں جنتِ ادن کے متعلق حضورِ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ پاک نے جنتِ ادن کو اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اس کی ایک اینٹ سفید موٹی کی ہے ایک سرخ یاکود کی اور ایک سبز زبرجت کی ہے مشک کا گارہ ہے اس کی گھاس زافران کی ہے موٹی کی کنکریاں اور امبر کی مٹی ہے نمبر چھے ہے دارالسلام سلامتی کا گھر جنت کو دارالسلام اس لیے کہتے ہیں کہ جس میں داخل ہوگا وہ بلاؤں اور مصیبتوں سے سلامت رہے گا دنیا کی ناپائداری بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے لوگوں کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی یوں دعوت دی واللہ یدو الہ دار السلام اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف فکارتا ہے تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دارالسلام جنت ہے یہ اللہ کا کمال رحمت و کرم ہے کہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی یہ وہ جنت ہے جسے اللہ پاک نے اپنے اولیاء کے لئے تیار کیا ہے وہ اس میں غم و پریشانی سے سلامت رہیں گے اور وہ جنت میں موجود نعمتوں اور کرامتوں کے ختم سے امن میں رہیں گے نمبر ساتھ ہے دارالمقامہ آرام کی جگہ جنتی جنت میں جانے کے بعد یوں اللہ پاک کی حمد بیان کریں گے وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوے گی نمبر آٹھ ہے دارالاخرہ جنت کی زندگی حقیقی سچی اور ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ فرماتا ہے اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے علامہ محمد بن عبداللہ بن عبی زمنین مالکی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں آخرت کے گھر سے مراد جنت ہے نمبر نو المقام الامین امن کی جگہ یعنی موت جنت سے نکلنے اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے امن و سلامتی کا مقام قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی مقام امین بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں نمبر دس مقاد و صدقین سچ کی مجلس سچ ان عامال میں سے ہے جو مسلمان کو جنت میں داخل کرتے ہیں سچ بولنے والے پرہزگاروں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فی مقادی صدقین اندہ ملیکین مقتدرین سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور امام کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدق سے مراد حق اور سچ کی مجلس ہے جس میں کوئی لغو بات اور گناہ نہ ہو فرماتے ہیں وہ جنت ہے نمبر گیارہ ہے دار المتقین پرہزگاروں کا گھر اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہزگاروں کا نمبر بارہ الحسنہ بھلائی قرآن کریم میں اللہ پاک نے تمام صحابہ اکرام علیہ مرزوان سے جنتی ہونے کا وعدہ ان الفاظ سے فرمایا وَقُلْ لَوَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا صاحب تفسیر تبری فرماتے ہیں الحسنہ سے مراد جنت ہے نمبر تیرہ الْغُرْفَ یعنی اونچہ درجہ اللہ پاک فرماتا ہے اُلَائِقَ يُجْزَوْنَ الْغُفَرَ بِمَا سَبَرُوا وَيُلَقُونَ فِيهَا تَحِيَّتُ وَسَلَامَ خَالِدِينَ فِيهَا حَسْنَتْ مُسْتَقَرُونَ وَمُقَامًا انہیں ان کے سبر کے سبب جنت کا سب سے اوچھا درجہ انام میں دیا جائے گا اور اس بلند درجے میں دعا خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا ہمیشہ اس میں رہیں گے کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے نمبر چودہ جنت النائم چین کے باغات ایمان والوں اور اچھے عمال کرنے والوں کی جزا اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لئے چین کے باغ ہیں اللہ پاک ہمیں بھی قرآن و کریم میں مذکور جنت کے ناموں کے صدقے سے جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین بے جہاں نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین گرامی جنت میں مختلف کئی قسم کے لوگ اور گروہ داخل ہوں گے نمبر ایک جنت میں جانے والے گروہ کا بیان محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ لوگوں نے فخر کیا یا ذکر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ ہوں گی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ البتہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ چودمی رات کے چاند کی طرح ہوگا اور جو گروہ اس کے بعد جائے گا وہ آسمان کے بڑے چمک دار ستارے کی طرح ہوگا ان میں سے ہر مرد کے لیے دو بیویاں ہوگی جن کی پنڈلیوں کا گودہ گوشت کے پرے نظر آئے گا اور جنت میں کوئی غیر شادی شدہ نہ ہوگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا وہ چودمی رات کے چاند کی طرح ہوگا پھر جو گروہ ان کے بعد جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے تارے یعنی ستارے کی طرح ہوگا اور پھر ان کے بعد کئی درجے ہوں گے اور جنتی نہ پشاپ کریں گے نہ پخانا نہ تھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینے سے مشک کی بو آئے گی ان کی انگوٹھیوں میں اود سلگے گا اور ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے موافق ہوں گی یعنی سب کے اخلاق یقصہ ہوں گے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی قد و قامت یعنی ساٹھ ہاتھ کا قد ہوگا ابن ابی شیبہ نے کہا کہ ان کا اخلاق ایک جیسا ہوگا اور ابو قریب نے کہا کہ ان کی پیداش ایک طرح کی ہوگی اور ابن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ اپنے والد کی صورت پر ہوں گے جو جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جلہ جلالہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ کا تھا جب ان کو بنا چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تجھے کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا کہ السلام علیکم فرشتوں نے جواب میں کہا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی وہ رحمت اللہ بڑا دیا سو جو کو بہشت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا یعنی ساٹھ ہاتھ کا لمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام ساٹھ ہاتھ کے تھے پھر ان کے بعد لوگوں کے قد اب تک گھٹتے گئے کچھ قومیں جنت میں ایسی حالت میں جائیں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ لوگ ایسے جائیں گے کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اترنے کے بیان میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنتی لوگوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں پس وہ کہیں گے کہ اے رب ہم خدمت میں حاضر ہیں اور سب بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہوئے وہ کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ ہوں گے ہم میں تو نے وہ دیا کتنا اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی کوئی امدہ چیز دوں وہ ارز کریں گے کہ اے رب اس سے امدہ کونسی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم پر اپنی رضا مندی اتار دی اور اب میں اس کے بعد کبھی تم پر غصہ نہ ہوں گا اہل جنت کا بالا خانوں والوں کو دیکھنا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کے لوگ اوپر کی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے کو دیکھتے ہیں جو چمکتا ہوا ہو اور دور آسمان کے کنارے پر مشرق میں یا مغرب میں ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں درجوں کا فرق ہوگا لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہ درجے تو پیغمبروں کے ہوں گے اور کسی کو نہیں ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان درجوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کو سچا جانا جنت میں اہل جنت کا کھانا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے کھائیں پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ ناک صاف کریں گے اور نہ پشاپ کی حاجت ہوگی اہل جنت کے لئے توفہ سیدنا سبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا وہ بولا کہ مجھے دھکا کیوں دیتا ہے میں نے کہا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پوکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں اگر تجھے کچھ بتلاوں تو تجھے فائدہ ہوگا اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھیچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے اور فرمایا کہ پوچھ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے لوگ اس وقت کہاں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل سرات کے پاس کھڑے ہوں گے اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فکر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ توفہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہائیت مزیدار اور مکوی ہوتا ہے اس نے کہا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لئے وہ بیل کٹا جائے گا جو جنت میں چرہ کرتا تھا پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پییں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سل سبیل نامی چشمے کا پانی اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا اس نے کہا کہ میں اپنے کان سے سن لوں گا پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد ہے جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے یہودی نے کہا کہ البتہ آپ نے سچ کہا اور بے شک البتہ آپ نبی ہیں پھر وہ لوٹا اور چلا گیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا اہل جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہی ہوں گی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ سکون سے ہوگا اور بے غم رہے گا نہ کبھی اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ اس کی جوانی مٹے گی جنت میں ایک درخت ہے کہ سو سال تک اگر سوار چلے تو اس کا سایہ قطع عبور نہ ہو سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو برس تک ایک سوار چلے گا اور اس کو قطع عبور نہ کر سکے گا ابو حازم نے کہا کہ یہ حدیث میں نے نومان بن ابی عیاش زرقی سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے تلے اچھے تیار کی ہوئے تیز گھوڑے کا سوار سو برس تک چلے تو اس کو تمام نہ کر سکے جنتی خیموں کا بیان سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کھولدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل کی ہوگی اس کے ہر کونے میں گھر والے ہوں گے جو دوسرے کونے والوں کو نہ دیکھتے ہوں گے مومن ان پر دورہ کرے گا جنتی بازار کے بیان میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوا کریں گے پھر شمالی ہوا چلے گی پس وہاں کا گرد و غبار جو مشک اور زافران ہے ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا پس ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئیں گے پس ان سے ان کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے پھر وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے جنت کی نہروں میں سے کچھ نہریں دنیا میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیہان جیہان نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ان باتوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں اور جہنم نفس کی خواہشوں سے گھیر دی گئی ہے عورتیں جنت میں تھوڑی ہوں گی ابود تیہا کہتے ہیں کہ مترف بن عبداللہ کی دو عورتیں تھیں وہ ایک عورت کے پاس سے آئے تو دوسری بولی کہ تو فلاں عورت کے پاس سے آیا ہے وہ طرف نے کہا کہ میں عمران بن حسین کے پاس سے آیا ہوں انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے رہنے والوں میں عورتیں بہت کم ہیں جنتی اور جہنمی اور دنیا میں ان کی نشانیاں سیدنا حارسہ بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں جنت کے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کہ بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور لوگوں کے نزدیک زلیل اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دے اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں لوگوں نے ارز کیا کہ کیوں نہیں بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جگڑالو بڑے پیٹ والا اور مغرور یا ہر مال جمع کرنے والا مغرور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں کہ غبار علود پریشان حالت میں دروازوں پر سے دھکے لے جاتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دی یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں گو دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہیں سیدنا ایاز بن ہمار مجاشئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبے میں فرمایا کہ آگاہ رہو کہ میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ تمہیں وہ باتیں سکھلاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے جو مال اپنے بندے کو دوں وہ اس کے لئے حلال ہے یعنی جو شرع کی روح سے حرام نہیں ہے وہ حلال ہے لیکن لوگوں نے اس کو حرام کر رکھا جیسے گھوڑا زیبرا گو شارک مچلی وغیرہ اور میں نے اپنے سب بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے یا گناہوں سے پاک یا استقامت پر اور ہدایت کی قابلیت پر اور بعضوں نے کہا کہ مراد وہ عہد ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے لیا تھا پھر ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا یا ان کے دین سے روک دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لئے حلال کی تھی وہ حرام کی اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم کیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا پھر کیا عرب کیا عجم سب کو برا سمجھا سوائے ان چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے دین حق پر باقی تھے یعنی عرب و عجم کی اکثریت سوائے چند لوگوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے توحید پرستے باقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے اس لئے برا سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لئے بھیجا کہ تجھے آزماؤں سبر اور استقامت اور کافروں کی عیزہ پر اور ان لوگوں کو آزماؤں جن کے پاس تمہیں بھیجا کہ ان میں سے کون ایمان قبول کرتا ہے کون کافر رہتا ہے اور کون منافق اور میں نے تجھ پر ایسی کتاب اتاری جس کو پانی نہیں دھوتا کیونکہ وہ کتاب صرف کاغذ پر نہیں لکھی بلکہ سینوں پر نقش ہے تو اس کو سوتے جاکتے میں پڑتا ہے اور اللہ نے مجھے قریش کے لوگوں کو جلا دینے کا حکم کیا یعنی شدت سے حق سنانے کا میں نے عرص کیا کہ اے رب وہ تو میرا سر توڑ کر روٹی کی طرح کر ڈالیں گے اس کے ٹکڑے کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نکال دے جیسے انہوں نے تجھے نکالا اور ان سے جہاد کر ہم تیری مدد کریں گے اور خرچ کر ہم انقریب تجھ پر خرچ کریں گے یعنی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر اللہ تجھے دے گا اور تو لشکر بھیج ہم ویسے فرشتوں کے پانچ لشکر بھیجیں گے اور جو لوگ تیری عطاعت کریں ان کو لے کر ان سے لڑ جو تیرا کہاں نہ مانے فرمایا کہ جنت والے تین شخص ہیں ایک تو وہ جو حکومت رکھتا ہے اور انصاف کرتا ہے سچا ہے اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہے دوسرا وہ جو ہر رشتہ دار اور مسلمان پر مہربان اور نرم دل ہے تیسرا جو پاک دامن ہے یہ سوال نہیں کرتا اور بچوں والا ہے اور دوزخ والے پانچ شخص ہیں ایک تو وہ کمزور جس کو تمیز نہیں کہ بری بات سے بچے جو تم میں تابدار ہیں نہ وہ گھر بار چاہتے ہیں اور نہ مال یعنی محض بے فکری حلال حرام سے غرض نہ رکھنے والے آج تو نام نہاد امیر اور حکمران لوگ بھی داخل ہیں دوسرا وہ چور کہ جب اس پر کوئی چیز اگرچہ حکیر ہو کھلے تو اس کو چرائے تیسرا وہ شخص جو صبح اور شام تجھ سے تیرے گھر والوں اور تیرے مال کے مقدمے میں فریب کرتا ہے جنتی اور دوزخی جہاں ہوں گے ہمیشہ رہیں گے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں تو موت لائے جائے گی اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں زبا کی جائے گی پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو اب موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو اب موت نہیں ہے جنت والوں کو سن کر خوشی پر خوشی حاصل ہوگی اور دوزخ والوں کو رنج پر رنج زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار جنت کا ذکر کیا ہے جنت قرآن کی روشنی میں پس اللہ بھی انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا اور ان کے سبر و سبات کے سلے میں انہیں رہنے کو بہشت اور پہننے کو ریشمی لباس انعیت کرے گا وہ بہشت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہانا ان کو سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جارے کی تھر اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے جس طرح چاہیں اور جب چاہیں توڑیں اور کھائیں اور ان کے سامنے چاندی کے برطن اور شیشے کے آب خورے گردش میں ہوں گے اور وہ شیشے بھی کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے اور ان کو کارکنان قضاء و قدر نے ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق بنایا ہوگا اور اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی امیزش ہوگی یہ جنت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جسے سل سبیل کہا جاتا ہے اور جنتیوں کی خدمت کیلئے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو صدا لڑکے ہی رہیں گے اور ایسے ایک خوبصورت ہوں گے کہ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو اور بحشت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سمان دکھائی دے گا جنتیوں پر سبز ریشمی ابرک اور دبیس کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن بینا جائیں گے اور ان کا رب ان کو شراب تہور عطا کرے گا جنتیوں یہ ہے تمہارا سلح کے تمہاری صحیح آج مقبول ہوئی رہے متقین تو وہ امن ان کی جگہ میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں ریشم کی باریک اور دبیس پوشا کے پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان کی زوجیت میں دے دیں گے وہاں وہ اتمنان سے ہر طرح کے میوے مگا کر کھا رہے ہوں گے اور پہلی دفعہ کی موت کے سیوا جو دنیا میں آ چکی وہاں ان کو موت کی تلقی کبھی چکھنی نہ پڑے گی اور اللہ انہیں دوزخ کی عذاب سے محفوظ رکھے گا اے پیغمبر یہ سب تمہارے رب کے فضل سے ہوگا یہی بڑی کامیابی ہے جس جنت کا پریزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدلہ ہوا نہ ہوگا اور بہت سی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بلکل صاف ہوگا اور ان کے لئے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بکشش ہوگی ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا سو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مسائریوں پر تکیاں لگائے ہوگی ان کے لئے وہاں ترہ ترہ کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگے گے ان کو ملے گا رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام فرمایا جائے گا اے میرے بندوں تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے فرما بردار تھے تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوش خوش جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو لوگوں کی جی چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزہ لیتی ہیں پر اے میرے نیک بندوں تم اسی جنت میں رہو اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دی گئے ہو تمہارے آمال کا صلح ہے تمہارے لئے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے متقی لوگ بلا شبہ جنت کے باغوں اور سامان عائش میں ہوں گے اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بکشا ہوگا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزک سے محفوظ رکھے گا اپنے آمال کے بدلے میں مزے کے ساتھ خوب کھاؤ اور پیو تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بیچھائے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کا بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیعہ کر دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے آمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے آمال میں پھسا ہوا ہے اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں عطا کریں گے اور وہ وہاں آپس میں بطور خوش طبی کے جام شراب میں چھینہ جھپٹی بھی کریں گے اس میں نہ بکنا ہوگا اور نہ کوئی گناہ کی بات اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے ہوتی ان کے آس پاس پھریں گے اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے بڑھنے والے ہیں وہی خدا کے مقرب ہیں نعمتوں کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لالو یکوت وغیرہ سے جڑے تختوں پر آمنے سامنے تک کیا لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقل زائل ہوں گی اور میوے جس طرح کہ ان کو پسند ہوگے اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی آنکھوں والی ہوریں جیسے حفاظت سے تہہ کی ہوئے آبدار موتی یہ ان عمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہاں نہ بہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دانے ہاتھ والے سبحان اللہ دانے والے کیا ہی عائش میں ہیں یعنی بے خار کی بیریوں اور تہبتے کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہائے کسیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان سے کوئی روکے اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کماریاں بنایا اور شہروں کی پیاریاں اور ہم عمر دانے ہاتھ والوں کیلئے یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی تھنڈک کا سامان ایسے لوگوں یعنی نیک لوگوں کیلئے موجود ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت حاصل کیسے کی جائے جنت پہ جانے کیلئے جو عمال درکار ہیں ان کو یہاں پر احادیث صحیحہ کی روشنی میں ماہ حوالہ کتب احادیث نمبر پیش کیا جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یوں کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں اس کے لئے جنت واجب ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ اجمائین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا جس نے میری عطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا نرم مزاجی آجزی نرم دلی اور حلی متبا صفات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے یعنی چڑیوں کی طرح حضرت حریرہ بن وحب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہو سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا کیا تمہیں بتاؤں جنت پہ جانے والے کون لوگ ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا ہر ناتوان لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھالے تو اللہ اسے سچا کر دے پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا ہر جگڑالو بد اخلاق اور تکبر کرنے والا سنت موقع ادا کرنا حضرت ام عبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ بارہ رکت نوافل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے شرک سے بچنا نماز اور زکاة کی ادائیگی کرنا اور صلح رحمی کرنا حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائی ہے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا نماز قائم کر زکاة ادا کر اور رحم والوں سے تعلق قائم رکھ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا خوش اخلاقی تحجد گزاری نفلی روزے رکھنا اور دوسروں کو کھانا کلانا حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر ارز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس آدمی کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے بکسرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھے عدل کرنا پاک بازی نرم دلی اور دوسروں سے سوال نہ کرنا حضرت عیاز بن ہمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک حاکم انصاف کرنے والا سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا نمبر دو وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے نمبر تین وہ شخص جو پاک دامن ہے اور آیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا نمبر نو شریف مزاجی لوگوں کا محبوب بننا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو نرم دل ہے شریف النفس منکسر مزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے نمبر دس دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کرنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا نمبر گیارہ ہے وضو کے بعد دو رکت نفل تہیت الوضو بقائدگی سے ہدا کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے بلال اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بکشش کی زیادہ امید ہے کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا میں اس سے زیادہ امید افضاء عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وزو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں نمبر بارہ ہے نماز روزے کی پابندی کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا پاک بازی کے ساتھ رہنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے قیامت کے روز اسے کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ نمبر تیرہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دونے میں لگتی ہے اس پر جنت واجب ہو گئی نمبر چودہ ہے یتیم کی کفالت کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا نمبر پندرہ حج مبرور کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزہ دھومیوں اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے نمبر سولہ مسجد بنانا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے وہ سنا جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا نمبر سترہ شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے زمانت دے اس چیز کی جو دو جبنوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں نمبر اٹھارہ ہے ہمسائے سے حسن سلوک کرنا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے رات کو قیام کرتی ہے لیکن ہمسائے کو عذیت پہنچاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا یہ عورت فلاں عورت صرف فرض نماز عدا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقے کرتی ہے لیکن ہمسائےوں کو عذیت نہیں پہنچاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے نمبر انیس اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام یاد رکھنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سو یعنی ننانوے نام ہے جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا نمبر بیس ہے قرآن حفظ کرنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا نمبر ایک کیس ہے قصرت سے سلام کرنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام پھیلاؤ یعنی قصرت سے کیا کرو کھانا کھلاو لوگوں کو اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز تحجد پڑو ان عمال کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے نمبر بائیس ہے مریض کی آیادت کرنا حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریض کی آیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے نمبر تئیس ہے اللہ کی رضا کے لئے علم سیکھنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے راستہ تیہ کرے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ تیہ کرنا آسان فرما دیتے ہیں نمبر چوبیس ہے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہدو لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ وشہدو انہ محمد عبدہ ورسول یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو نمبر پچیس ہے صبح و شام سید الاستغفار پڑھنا حضرت شداد بن عوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو اے اللہ آپ میرے رب ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ نے مجھے بنایا اور میں بندہ ہوں آپ کا اور میں آپ سے کی ہوئے اہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے مطابق آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر آپ کا ہے اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا پس بخش دیجئے میرا گناہ کیونکہ کوئی نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ وہ شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑے شام سے قبل فوت ہو جائے وہ جنتی ہے اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا وہ بھی جنتی ہے نمبر چھبیس بنائی پر سبر کرنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں آنکھوں سے آزماتا ہوں اور اس پر سبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں میں اسے جنت دیتا ہوں نمبر ستائیس ہے ماں باپ کی خدمت کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو رسوہ اور زلیل ہو ہلاک ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو رازی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا نمبر اٹھائیس ہے تکلیف دے چیز کو دور کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درخت مسلمان کو تکلیف دیتا تھا ایک شخص آیا اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور جنت میں چلا گیا نمبر اٹھائیس ہے بیماری پر صبر کرنا حضرت عطا بن روا رحمت اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے ارز کیا کیوں نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کالی عورت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارز کیا میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا فرمائیں اللہ مجھے صحت اتا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا اگر تُو چاہے تو صبر کر تیرے لئے جنت ہے اور اگر تُو چاہے تو اللہ سے تیرے لئے دعا کرتا ہوں وہ تجھے صحت اتا فرما دے اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا اس عورت نے ارز کیا میں صبر کروں گی لیکن ساتھ یہ بھی ارز کیا مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ میرا سطر نہ کھلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی خاتون کا اپنے شوہر سے محبت کرنا زیادہ بچوں کو جنم دینا تکلیف اٹھانا اور شوہر کے ظلم پر صبر کرنا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں سنو نبی جنتی ہیں شہید جنتی ہیں صدیق جنتی ہیں پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ جنتی ہے دور دراز سے اپنے بھائی کو محض اللہ کی رضا کے لیے ملنے والا جنتی ہے کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں اپنے شوہر سے محبت کرنے والی زیادہ بچوں کو جنم دینے کی تکلیف اٹھانے والی اور وہ نیک عورت جس کا شوہر اس پر ظلم کرے تو کہے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہیں ساؤں گی جب تک کہ تُو راضی نہ ہو جائے شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں فرض نمازیں ادا کروں رمضان کے روزے رکھوں شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانوں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ہاں دو نابالک بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کے تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو جنت میں جائے گی ایک عورت نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دو بچے مریں تو اس کے لیے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا اگر دو مریں تب بھی یہی ثواب ہے ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی لا حول ولا قوت اللہ باللہ کا قصرت سے وظیفہ کرنا حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور آگاہ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت اللہ باللہ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں سبحان ربی العظیم و بحمدی کا وظیفہ کرنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدی عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے اپنے مال کی وجہ سے بے گناہ قتل ہونا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظلم کے ساتھ اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا گیا اس کے لئے جنت ہے عورت کا حمل ساکت ہونے پر سبر کرنا حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ساکت الحمل بچہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا بشرتے کہ اس نے سواب کی نیت سے سبر کیا ہو قاضی کا حق کے ساتھ فیصلہ کرنا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قاضی جنت میں وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا اور وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور جانتے بوچھتے ظلم کیا یعنی فیصلہ حق کے خلاف کیا اور وہ قاضی جس نے علم تحقیق کے بغیر فیصلہ کیا دونوں جہنم میں جائیں گے کسی مسلمان بھائی کی عدم وجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنا حضرت اسمہ بنتیز یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بھائی کی عدم وجودگی میں اس کی عزت سے برائی کو دور کیا اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے آگ سے آزاد کرے کسی سے سوال نہ کرنا حضرت سبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی زمانت دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں غصہ پی لینا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر تیرے لیے جنت ہے اثر اور فجر کی نماز بقائدگی سے جماعت کے ساتھ ادا کرنا حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تھنڈے وقت کی دو نمازیں فجر اور اثر پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا زہر سے قبل چار رکت سنت پر مداومت اختیار کرنا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زہر سے پہلے چار رکت ادا کی اللہ تعالی اس بندے کے لئے جہنم کی آگ حرام کر دیں گے وہ سلسل چالیس روز تک تکبیر اولہ کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چالیس دن تک پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت ادا کی اسے دو چیزوں سے ازادی لکھی جاتی ہے آگ سے اور نفاق سے حاکم کا عدل کرنا جوانی میں عبادت زیادہ وقت مسجد میں گزارنا اللہ کے لئے دوسرے سے محبت کرنا تنہائی میں اللہ سے ڈرنا اللہ کے ڈر حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے رکنا اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرنا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا اس روز اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا عادل حاکم اللہ کی عبادت میں مشغول نوجوان وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک مسجد میں اٹھکا رہے اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جن کا ملنا اور الگ ہونا خالص اللہ کے لئے ہی ہو وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے وہ شخص جسے کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ عزوجل سے ڈرتا ہوں وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے کہ بائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے دوسروں کو معاف کرنا حضرت ماز بن انصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور این منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ جس سے چاہے نکاح کر لے تکبر خیانت اور کرس سے پاک ہونا حضرت سبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر خیانت اور کرس سے پاک مرا وہ جنت میں داخل ہوگا ازان کا جواب دینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ازان دی جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے موزن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دورائے وہ جنت میں داخل ہوگا دوستو اپنے بچوں کو شروع سے قرآن کریم کی تعلیم دیں اور کوشش کریں کہ وہ آپ کے لئے زخیرہ آخرت بنیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں علم دین کی تعلیم دیجئے ان کی دنیا اور دین بھی سمر جائے گا اور آپ کے لئے بھی باعث عجر و ثواب ہوگا بصورت دیگر ان کے اخلاقی بربادی عملی کوتائیوں وغیرہ کے آپ موصول ہوں گے آپ کا گربان ہوگا ان کا ہاتھ ہوگا اس فریضے کو سمجھنا چاہیے بزرگوں کی صحبت میں لے جائیے انہیں اللہ والوں سے ملائیے ان کے لئے اچھے ساتھیوں کو انتخاب کیجئے نماز روزے کا پابند بنائیے شروع سے ان کی دینی تربیت کا خوب احتمام کیجئے برادران اسلام دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کریں آخرت کی فکر کو غالب کیجئے دنیا جیسی بھی گزرے کوئی پریشانی کی بات نہیں یہ تو مسافر خانہ ہے اس میں دل مت لگائیے کوئی بھی اکل مندی پر اپنا مکان تعمیر نہیں کرتا وہاں بستر بوریاں ڈال کر نہیں بیٹھتا وقت گزارنے کے لئے وہاں رکتا ہے پھر آگے چل دیتا ہے دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے سرائے ہے سٹیشن ہے ہماری اور آپ سب کی منزل مقصود آخرت کا اس کی بہتری اور وہاں کی کامیابی کی کوشش کیجئے اس کے لئے ہمتن گوش رہیے اور خیر کا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے مت جانے دیجئے جو اسے بہتر سے بہتر بناتا ہو کچھ وقت نوافل اور ذکر و اذکار میں بھی لگا دیجئے تاکہ جنت میں درختوں کا اضافہ و آپ کے درجات بڑھیں دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو دل کی سیاہی دور ہو دل کو اتمنان نصیب ہو دوستو چوبیس گھنٹوں میں چند منٹ نکال کر اپنے عمال کا جائزہ لیا کریں کہ آج کتنا وقت دنیا کے لئے صرف کیا اور کتنا آخرت کے لئے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے کون سا کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لئے اور کون سے کرنے تھے وہ چھوڑ دئے اس سے نیکیاں بڑھیں گی اچھائیوں کی توفیق ملے گی اور برائیاں کم ہوں گی اگر جنت میں داخلہ مقصود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلئے اس کے مطابق اپنے چوبیس گھنٹے گزاریے بدات اور رسم و رواجوں اور خلاف شرع کاموں سے بچیے اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا اور سب کا خاتمہ ایمان نکامل پر کرے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے آمین سم آمین